الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ ایک غریب شخص کا واقعہ پانچ سو درہم کا وہ بیچارہ مقروض ہو گیا تھا بڑا پریشان رہتا تھا ایک رات جب وہ سویا تو سوئیوی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی کیا دیکھتا ہے کہ سچمچ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرما رہے کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ابو الحسن کیسانی کے پاس سلے جاؤ یہ نیشاپور کے حاکم تھے اس وقت اور نیشاپور کا یہ واقع ہے ابو الحسن کیسانی حاکم نیشاپور کے پاس سلے جاؤ بڑا سخی مرد ہے ہر سال دس ہزار مسکینوں کو تو وہ صرف لباس پر سنگ کرتا ہے جہاں تمہارا وہ کام کر دے گا اور اسے میرا پیغام دے دینا کہ مجھے سرکار نے بھیجا اور اس کو یہ نیشاپور پیش کر دینا کہ تُو روزہ نہ سو مرتبہ سرکار پر درود و سلام پیش کرتا ہے لیکن کل تُو درود شریف پڑھنا بھول گیا تھا آنکھ کھل گئی خوشی خوشی صبحوں کے وقت حاکم نیشاپور ابو الحسن کیسانی کے پاس یہ شکر جا پہنچا علیکس علیک کے بعد مدعوہ بیان کیا اور پھر سرکار کی بشارت سنائی کہ سرکار نے اس طرح فرمایا کہ کل تُو نے درود شریف نہیں پڑھا جب اس نے یہ سنا تو ایک دم اس پر وجدی کی کیفیت تاری ہوئی ایک دم زوکا گیا وجدانی کیفیت میں وہ اپنے تخت سے اترا اور سجدہ شکر اس نے ادا کیا پھر اپنے غلام کو کلر کیا اور دھائی ہزار درہم منگوائے پانچ سو درہم اس کو یہ کہتے ہیں پیش کیے کہ یہ تو تحمیل ارشاد کر رہا ہوں کہ سرکار نے پانچ سو درہم کا فرمایا یہ ایک ہزار درہم لے کہ تُو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت میرے پاس لائے اور مدینہ ہزار درہم بھی لیتا جا کہ تُو میرے غریب خانے پر تشریف لائے کہ تُو اتنا خوش نطیبے کہ سرکار تیری اس طرح نگے بانی فرماتے تو اس طرح مطلب دھائی ہزار درہم دے کر تو شخص لوٹا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حال سے بہخبر رہتے ہیں اور کون خوش ہے کون غمگین ہے کون مالدار ہے کون نادار ہے کون حاجت مند ہے اور کون حاجت پوری کرتا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب روشن ہیں اور اس طرح یہ دنیا کی کاروبار چلتے رہتے ہیں اور بے شمار اس قسم کے وطیات ہمیں ملتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کی مشکل کشائی فرماتے رہتے ہیں آپ کو پچھلی جمعیراتوں میں چند میں نے بہتی قیمتی اوراد بتایا تھے اور آسان کے یاد رہے ہیں یا بھولی ہیں دو چار آدمیوں کو یاد کولیج کا سبق اسکول کا سبق یونیورن سیٹی کا سبق یہ آپ کو سب یاد رہتا ہے لیکن یہ آسان آسان اور آپ نے ارد کرتا ہے کہ سب کو یاد نہیں کہ جب میں ایک جمعیرات کو بیان کر کے دوسری جمعیرات کو پوچھتا ہوں تو بہت ساری حوال آتی ہے کہ ہم کو یاد ہے اور جب دو چار جمعیرات کا گیپ کر کے میں پوچھتا ہوں تو ایک دو حوال آتی ہے یہ غفلت نہیں ہونی چاہیے آپ بھول جاتے ہیں پھر یہاں آپ کو بتایا یہاں ہم لوگ کچھ سیکھنے آتے ہیں کچھ لینے آتے ہیں نماز کے بعد پانچوں وقت کی نماز کے بعد ایک بہت ہی آسان سری عمل بتایا ماشاءاللہ یاد ہے آپ یا باری او سات بات ہر نماز کے بعد پڑھیں گے تو فضیلت کیا ہے ماشاءاللہ جزاکم اللہ ہر نماز کے بعد صرف سات بات یا باری او پڑھنے تو انشاءاللہ عذابِ قبرطے بھی بے پھر رہیں گے اور آپ کی لاش بھی انشاءاللہ زمین نہیں کھائے گا اور بھی کافی میں نے آسان آسان اور آت بتایا تھے لیکن معلوم ہوتا ہے کہ یہ آسان سریمتا اس لئے یاد رہ گیا اللہم مغفر لی اس کی کیا فضیلت بتائی تھی کتنی بار پڑھنے کا بتایا تھا دس بار جب بندہ دس بار اللہ مغفر لی کہتا ہے تو اللہ تعالی ہر بار یہ فرماتا ہے کہ ہاں میں نے تیری مغفرت کرتا ہے آپ بھول جاتے ہیں میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ دائری بنائیں دیکھیں حافظہ سب کا کمزور راج کر وہ بذرگوں سے سنا ہے امام شاپری رحمت اللہ لے کا قول کہ عصیان سے نسیان ہوتا ہے گناہ سے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے گناہ کرنے سے یاد داشت جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے اب کیونکہ حسیان پر نسیان ہوتا ہے تو میری یاد داشت سب سے زیادہ کمزور ہے اس لئے کہ حسیان کا ڈھیر میرا سب سے بڑا ہے گناہ میرے زیادہ ہے تو میرا حافظہ بہت کمزور ہوتا ہے تو میں نے یہ ڈائریہ تین چار ڈائریہ اپنے مدر کیا میں نوٹ کرتا رہتا ہوں تو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ کھولنے سے بھی ذرا یاد آجاتا ہے تو آپ کا مجھ سے تو خیر طبیعہ حافظہ کم گناہ کرتے ہیں جب ہی تو ڈائریہ کوئی نہیں رکھتا یا کوئی کوئی میرے جیسے ہوتے ہیں وہ ڈائریہ رکھتے ہیں علم کو لکھ کر محفوظ کر لیا کرو تو آپ میرے بھائی لو لکھیں گے تو آپ کو کام آئے گا تو سیکھنے میں یہی انداز ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ترغیب دلائیں خود ترغیب کریں دیکھیں نا یہ باتیں یاد رہیں گے تو ہمارا عمل زیادہ ہو جائے گا اب اللہم مغفر لی آپ نے اتنی آونا تو دیکھتے ہی چلو نہیں پڑھتے پھر یاد آگیا کہ ہم پرے ہیں یہ فضیلت اتنی آسانوں میں پڑھتا نہیں ہو اللہم مغفر لی اللہم مغفر لی اللہم مغفر لی یہ دس بار آپ نے بیٹے پیرے پڑھنا ہے تو آپ ملی آئے اس کی بھی میں آپ کو وضعات کر دوں کہ اکثر ہمارے اسلامی بھائی چاندی کی یوں ڈبیاں لٹکا لیتے ہیں سب ہی ڈبی بانتے ہیں آن طور پر چاندی کی اول تو یہ چاندی کی ہوتی نہیں چاندی کی نہیں ہوتی ہے اور اگر بلپرد وہ چاندی کی ہے بھی جب بھی یاد رکھئے یہ ناجائز ہے چاندی کی ڈبیاں جنہوں نے بھی پہنی وہ ہوتا ہے یہ ڈبی جو ہے چاندی کی ناجائز ہے ملفوضہ شریف میں حال عزت رحمت اللہ علیہ کے میں نے پڑا تھا کہ چاندی کی ڈبی میں یوں تاویز بند کر کے لٹکاتے ہیں یا بازو پر بھی بانتے ہیں اس کی اجازت نہیں بلکہ اگر آپ کو تاویز پہننا ہی ہے تو اسی طرح ممجامہ کر لیں اس کو اور پھر کپڑے میں سلائے کر لیں ریکزین میں سلائے کر لیں چمڑے میں سی میں چاندی یا کسی اور دھاک کی نبیہ میں اس کو بند کر کے تاویز نہ پہننا دیں بلکہ بعض بھائی تو ہمارے لوکیٹ میں تاویز لٹک رہا ہوں ہمیں پکڑتا رہتا ہوں تاویز لٹک رہا ہے لوکیٹ میں اور اس پر کیسا آئیت القرصی نکھی بھی وہ فخر لکیتا ہے آئیت القرصی نکھی بھی ایسا ہی تھوڑی پہنائے لوکیٹ جو ہے زنجیر یہ یاد رکھئے مرنے کے بعد آگ بن جائے گی پورا خطرہ یہ زنجیر جو ہے چاہے وہ سونے کی ہو چاندی کی ہو کسی دھاس کی ہو یہ حرام ہے نہیں پہن سکتے ہم لوگ نہیں پہن سکتے اس کو عورت جو ہے وہ سونے چاندی کی پہن سکتے دوبارہ لیے کہ زنجیر تاویز لٹکانے کے لیے بھی نہیں پہن سکتے زنجیر ہے یہ حرام اب آئیت القرصی لٹک رہی ہے آپ کی آپ کہیں گے ساہم اس کو دھاگے پہ لٹکا لیں آپ کو سوچیں کہ دات میں آئے کسی لگے بے وضو آپ کا ہاتھ لگے گا اس پر بلکہ آپ نے بلکل ننگ کے سینے پر لٹکا رکھیے اس کو یوں کھول کے بھی چلتے یعنی لاکیٹ پہننا ایک تو حرام اور پھر جو لاکیٹ پہنسے وہ سینہ کھول کے چلتے جسے اپنے زوم فاصل میں وہ بہت اچھے لگتے حالانکہ آپ جیسے میرے سے کئی ایسے ہوتے جن کو ایسے انداز نہیں پسند ہوتے تو وہ سینہ کھول کے یوں چلتے یاد کے لوگ گلے کی نیزیک لگنی یہ سینہ کھولا ہوتا ہے تو وہ اس طرح مطلب سجا کر جن جنتے ہوتے حالانکہ قرآن عظیم پہ صاحب ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اترانے والا شیخی خور پسند اس طرح وہ کر کے چلتا ہے ظاہر ہے کہ یہ زمین کو پھاڑ دے گا نہ پھاڑوں سے بلند ہو جائے گا تو اس طرح کی چار یہ سینہ کھول کر چلنا یہ محذب لوگوں کا طریقہ نہیں بازاری اور لچے لوگوں کا طریقہ ہے آپ تو ماشاءاللہ اچھے لوگ ہیں تو ایسا نہیں چلنا چاہیے اور اس طرح آپ اچھے بھی نہیں لگے اپنی مردی میں تو ہر ایک اپنے آپ کو ہر ایک حسین سمجھتا ہے بار بار آئینے میں بال سمارتا ہے اور پڑی سیٹنگ کرتا ہے کساب میں بہت اچھا لگتا ہوں تو اس طرح صرف دل بہنانے والی باتیں حقیقت میں ہم اچھے اسی صورت میں جب اللہ اس کے رسول کو اچھے نہیں ساری کائنات ہم پر فریفتہ ہے عاشق ہے سب ہماری بھاوا کرتے ہیں اور اگر معاذ اللہ اس کی نظر میں اچھے نہیں ہیں تو خدا کی قسم ہمیں اچھائی نصیب نہیں تو اللہ رسول کی نظر میں عز و جل وصلا اللہ تعالی علیہ وسلم ہم اچھے بلنے کی کوشش کریں باقی دنیا کی نظر میں اگر اچھے نہ بھی رہیں تو کوئی بات ہے یہ دنیا تو آپ کو پتائیے میرے اسلامی بھائی یہ بے وفا ہے وفاات پرستے یہ خوش آمد اور تاریخ اسی کی کرتی ہے جس سے دو پیسے کا کوئی مطلب ہے اگر مطلب نہیں تو آپ کتنی اچھے لگتے ہیں وہ دنیا کبھی آپ کو اچھا نہیں کہے یا آپ کو بھی تجربہ تو یہ لاکہ اتنا پہنے اس میں آیت القرصی وغیرہ بھی نہ لگتا ہے بعدوں کا دیکھے اللہ لکھا ہوتا ہے اللہ تو یہ کچھ بھی نہ پہنے تاویز کاغذ پر لکھوا لیں کسی بزرگ سے اور اس کو اچھی طرح موم جامع کر کے آپ بے شک پہنے موم جامع کہتے ہیں کپڑے کا ایک ٹکڑا اب موم پگلا ہوئے موم اس میں دیبولیں اور اس کو نکال لیں تو یہ کپڑے کا جو پرزہ ہے یہ موم پی لے گا تو یہ بڑی آسانی سپس جاتا اور یہ ویٹر پروف ہوتا ہے پانی اس پر اثر نہیں کرتا تو تاویز کو اس میں آپ نے بلکل لپی لے اچھے بگ جائیں تو اس کو کہتے ہیں موم جامع اب موم جامع کا نعمل بدل بھی وجود ہے یہ پلاسٹک جو ہوتے ہیں اب جیسے ایک ڈائری پر کور ہے پلاسٹک کا کوئی سا پلاسٹک سفید تھیلیوں کے جو پولیچین ہوتا ہے وہ پلاسٹک کا ایک ٹکڑا لے دیں اور اس میں تاویز کو آپ لپی لے دیں خواہ داگے سے بان دیں بہتر تو یہ ہے کہ موم بطیق اس کو آپ چپ کالے فولڈ کر لیں اچھی طرح سین کر لیں آپ تو تاویز اس میں محفوز ہو جائے گا یہ بلکل لاکت وغیرہ کی عادت چھوڑ دیں یہ سب مطلب گناہ کے کام ہیں اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفید مرحمت فرمائیں تو بات چلیجی کہ ڈائری بنائیں اپنی یاد داشت بنائیں اور اس میں آپ یہ دعائیں لکھا کریں تو میں امید کرتا ہوں کہ میرے بھائی آئندہ سے میں دیکھا کروں گا کہ وہ کلم و ڈائری بھی اپنے ہمراہ رکھا کریں گے جہاں جب کسی کی کوئی بات اچھی لگی تو اس کو آپ لکھ دیا گی اب یہ ضروری نہیں کہ بتانے والا جب کوئی بڑا ہے تو اسی طرح نہیں بات چھوٹے ہوتے ان سے بھی لکھی جاتے انہیں بظاہر چھوٹے علم ہے یہ کسی کی مرات نہیں کسی کا ٹھیکہ نہیں یہ الگ بات ہے علمہ وآلہ وسلم اس طرح اپنا گا میں سے عام بات کروں کہ علم جب بھی کسی اہل حق سے حاصل ہو اسے حاصل کر لینا چاہیے شرط یہ کہ اہل حق یہ مطلب شرط تو یاد لکھے گا تو بہرانے کے حاصل کر لینا چاہیے اب مثلا ایک بار ہم بیٹے میں سے بہت دنوں کی باتیں دیکھئے بتانے والے کو اسے پہ یاد لیا مجھے یاد رہ گیا برکت یہ کہ میں نے اس کو لکھ لیا ہے انہوں نے مجھے بتا ایک بات ان کو بھی عجیب لگی تھی پھر میں نے مزید دن کے بڑے باتیں تصدیف کی تو بات یہ تھی کہ خندیر مکہی کے کھیت میں جب کسی پودے پر مو ڈال دیتا ہے خندیر کسی پودے پر مو ڈال دیتا ہے تو اس پودے میں ایک عجیب بو پیدا ہو جاتی ہے کہ اسے پھر کوئی جانور نہیں چلتا کوئی جانور یعنی کہ بکری دنبا وغیرہ ابھی بھی اس پودے کو نہیں کھاتے جس پودے کو خندیر مو لگا دے مقصود یہ ہے کہ خندیر کتنا بدفرین اور نجیس العین جانور ہے کہ اس کے مو کی بوچ نہیں خطرنا کے کہ وہ پودے کو لگا لے کوئی جانور اس پودے کو نہیں کھا یہ بات مجھے پسند آئی تو میں نے اس کو لکھ لی اور ابھی تک میرے پاس محبوظ ہے تو میرے ذہن میں بیٹی ہوئے دیکھیں تو موقع ملتا تو میں لکھ لیا تو اس طرح مطلب کیا ہوتا ہے کہ یاد آجاتا ہے پھر بات جب عدوری ہوتی ہے کہ پتہ نہیں یوں کہا تھا یا یوں کہا تھا یا کہا تھا تین بار کہا تھا یا ایک بار کہا تھا تو پھر وہ ڈائرنگ کھول کے ویڈی آجاتے ہیں گھان صاحب ایک ہی بار کہا تو اس طرح مطلب لکھنے سے بہت سارے پیدے ہوتے اور لکھنے سے علم محبود ہوتا ہے قرآن بھی الحمدللہ ہمارے پاس لکھا ہوا ہے حدیثیں بھی لکھی ہی اگر بزرگوں نے اس کو لکھا نہ ہوتا کیونکہ سرکار لکھنے کے موطلب نہیں تھے صحابہ اکرام کا حافظہ بہت طوی تھا بے شمار صحابہ حافظ تھے لیکن ہم پر طرح آیا کہ آنے والے کی سریعت کریں تو ہم لوگوں کے لئے لکھ دیا گیا حدیثیں ہم لوگوں کے لئے لکھ دی گئی بے شمار کتابیں تو اس سال لگے ہوتے حضاروں کتابیں تو یہ سب لکھی ہوئی ہیں تو آپ بھی کچھ نکھا کریں کچھ دعائیں وغیرہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے بعد بھی آپ کو یہ کام آ جائے یہ دروشریف آپ لکھیں گے تو جب تک دروشریف نکھا رہتا ہے لکھنے والے پر پرشتے دروش بھیجتے رہے یہ فضیر حاضر ہوگی پھر آپ نے لکھا ہوگا آپ کے بعد آپ کی اولاد کے ہاتھ میں آئے گی آپ کی ڈائری تو وہ دیکھیں میرے والی صاحب یہ بھی پڑھتے تھے میرے والی صاحب وہ بھی پڑھتے تھے تو اس طرح آپ کا بیٹا بھی یہی پڑھتا رہے گا اور مرنے کے بعد آپ کو سباب ملتا رہے گا اور آپ کی خواہش ہوگی بلسو دعوت اسلامی کی جو میرات میں جتنے اجتماعات سارے اکاش میں لکھ کر چلا جاتا تو یہ اولاد پڑھتی رہتی اپنا کام بن جاتا بارے نیارے ہو جاتا اب بھی نہ سمجھیں تو آپ کی مردی انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کوشش کیا کریں گے قررتبالغیون میں حضرت فقیح عبالدیس سمر صندیر رحمت اللہ تعالی نے ایک طویل حدیث نقل کی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ جو نماز کے لیے وضوح اور غصر میں صبر کریں یعنی وضوح میں جیسے سردیاں ایسا پانی بھی تھنڈا نماز بھی پڑھنی ہے تو آپ وضوح اور غصر وضوح کرنے یا غصر کی آجت میں غصر کر دیا کیونکہ نماز تو بہرحال پڑھنی ہے تو اس طرح جو وضوح اور غصر میں سبک رہے پانی نہیں ملتا بڑی مشکل سے ملتا پھر بھی وضوح کیا اب یہ آپ کو تجربہ انشاءاللہ حج میں ہو گئے پانی کی تیمت وہاں پتا چلتا سن اسی میں مزدل پہل وضوح کے لئے پانی نہیں ملتا تو میں نے مطلب بھی لے کہ دو بوتلوں سے وضوح کیا اور غالباً چار ریال کی ایک بوتل لیتی گیڑھ لیتا تو آٹھ ریال کی دو بوتلیں ہوئی اور اس کی تیمت ان دنوں میرا خیال ہے تین روپے کا ریال تھا اب تو سالے چار بہت چل رہا ہے تقریباً سنا تو چوبیس روپے کا غالباً ایک وضوح میں چوبیس روپے ہم دونوں نے وضوح کیا وضوح کا پانی اٹھار اٹھار روپے کا پچاس کا نوٹ جو نکل گیا تو مطلب یہ کہ نماز پڑھ نہیں گیا اس کی وجہ سے حد نہیں چھوڑ دے کہ صاحب پانی نہیں ملتا اللہ معاف کرے گا جیسے ہم لو اللہ معاف کرے گا سب دیر ہو گئے اسلام معاف کرے گا بس میں بیٹھے اللہ معاف کرے گا ٹرینر میں جا رہے اللہ معاف کرے گا اللہ تو آپ کی نماز کا محتاج نہیں میری نماز کا محتاج نہیں لیکن بارہ لیکن اس نے جو ہم پر ذمہ داری کو عائد کیے اس سے سبک دوش بھی تو ہونا اس ڈیوٹی کو بارہ انجام پانا ہے سرویسے صاحب آپ لوکری پر جا رہے ہیں بس نے ہرطال کر دی بس نے ہرطال کر دی صاحب بسوں نے آپ کو سرویس پر جانا ہے ضروری جانا ہے ڈیوٹی آپ کی تو کیا کریں گے صاحب بس نے ہرطال کر دی ہم نہیں جائیں گے جانے رکشہ پکڑیں گے رکشہ پکڑیں گے نا کیونکہ ڈیوٹی بر نہیں جائیں گے تو وہاں خیر آج نہیں لگے گی آپ کی تو رچے میں ٹیکسی میں سائسکل میں اسکوٹر میں کسی صورت سے آپ پہنچیں گے یعنی دنیا میں دیوٹی تو آپ کتنی بھی تکلیف اٹھانی پڑے آپ دینے میں تعمل نہیں کرتے لیکن آپ کو کیا ہو جاتا ہے کہ نماز کے معاملے میں معاملی سے کوئے ادھر پیشہ نماز چھوڑ تیسا پانی تنگی ہے پانی بہت ہلکا تھا مذہو کھانے بھیڑ بہت تھی تو بارہ لیے کہ میرے اسلامی بھائیوں حضرت العنور میں کہ جو نماز کے لیے غسل و غزو میں صبر کرے گا یعنی تکلیف اٹھائے گا تو ایک ایک بال کے عوض ایک ایک نیکی ملے گی اس پانی کے ایک ایک قطرے کے عوض اللہ تعالیٰ ایک ایک فرشتہ پیدا فرمائے گا اور وہ سارے کے سارے فرشتے قیامت تک اللہ تعالیٰ کی تصمیح بیان کرتے رہیں گے اور وہ ساری تصمیحات کا ثواب اس غزو و غزل کرنے والے کو ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی جوٹیاں پوری کرنے میں اس کے آئید کردہ فرد کو پورا کمرے میں ہمیں اتنا جرد ثواب ملتا ہے اللہ تعالیٰ نے کتنی رحمت ہے رحمت ہی رحمت انہیں جتنی زیادہ تک لیے ہو جاؤ اتنا ثواب زیادہ جتنا ثبر کرو جب بظاہر سے معمولی معمولی مواقعہ ہوتے ثبر کرنے کے اور ثواب اتنا مل جاتا ہے تربان جائے تنبیع الغاصلین میں حضرت فقیب اللہ سمرکندی رحمت اللہ علیہ نے دو ایک روایت میں بڑی پیاری نسیل کی بہت مضاہر میں نے پڑھا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کتنی حضرت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کسی چیز کی خواہش ہو کسی چیز کی خواہش ہو اور ہمارے پاس پیسے نہ ہو ہم غریب ہو اور وہ چیز ہم حاصل نہ کر سکے تو کیا ہمیں اس پر بھی عجر ملے گا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے قربان سرکار نے فرما کہ اس پر عجر نہیں ملے گا تو کس پر عجر ملے گا ایمان سے رحمت ہے صاحب بھوک لگی ہے کھانے کو موڈ ہو رہا ہے ہوتل سامنے جیب میں ہاتھ کھانا تو تین چونی آئے تین چونیوں میں تو چائے بھی مشکل شاید آج کل چائے بھی ایک روپیہ ہو گئی کھانا کھانے کی خواہش ہوئی آپ کو لیکن جیب میں تین چونی آئے کنگان ہیں آپ نہیں کھا سکے تو اس پر بھی آپ کو عجر ملے گا کتنی رحمت ہے لیکن میں کہتا ہوں یہ کھانے ملے گا ہم کیا کرنا تھا میرے یہاں کنگان آدمی تصور کریں کہ صاحب حکومت نے مانگے تھے اٹھائیس ہزار اور اتنے اتنے اکتیس جنوری تک آخری تاریخ تھی پیسے میرے پاس نہیں تھے میں نے فارم فلپ نہیں کیا افسوس کہ دن گزر گئے سب مدینہ کو گئے میرے گیا اور یہ افسوس کریں ہم تو کیا پڑید اللہ کی رحمت سے کہ مدینہ کی آدھری کا ثواب مل جائے یہیں بیٹے بیٹے مدینہ آتا ہو جائے تو کسی چیز کو اگر پیسے کی کمی کی وجہ سے خانتی نہ کر سکا تو اس پر بھی اللہ تعالی حجر و ثوابتہ فرما حضرت زیہاد رحمت اللہ علیہ وسی حدیث کے تحس لکھا ہوا ہے کہ کوئی بازار گیا کوئی بازار گیا اور کوئی کھانے کی چیز اس کو پسند آگئی سب باہر نکریں گرمہ گرم بند کباب تیار ہو رہے ہیں بھوک بھی لگ جاتی چمک جاتی اجتماع میں بیٹے بیٹے آپ لوگوں کو تو دھویں اٹھریں خوشبوں سے دماغ تر ہو رہے ہیں جیب میں ہاتھ ڈالا تو صرف ایک ہی چمنی حضرت زیہاد فرما سے بازار گیا کسی کھانے کی چیز کی خواہش ہوئی پاس پیسے نہیں جو خرید کر کھا لیتا تو اس پر ثواب کی نیت سے اگر صبر کر لے تو ایک لاکھ بھی نم سکتا کرنے سے زیادہ سمجھتا عدل کریتا تھر تھر کم بن اچیاں شانہ والے عدل کریتا بخشے جاون میں جنہوں کا اللہ کی رحمت رحمت حق بہا نامی جوئیت اللہ کی رحمت تیمت طلب نہیں کرتی رحمت حق بہا نامی جوئیت اللہ کی رحمت بہا میں سلاش کرتا تو میرے پیانے اسلامی بھائیو اللہ تعالی کی رحمت غسل فرض ہو گیا تو ثواب حاصل کرنے کا بھی ناظر ہوتا ہے کہ اس طرح ثواب ملے گا غسل کریں گے اچھا پھر اگر سستی کر گئے سوئے پڑے رہے مجبوری کے ساتھ کیا کریں غسل جو فرض ہو گیا مجبوری غسل نہیں کیا معاذ اللہ نماز قضاء کر دی معاذ اللہ اللہ ایمان پر موت کو دے دے نماز قضاء نہ قضاء کرنا اتنا سخت کبیرہ ہے تو بالکل سرے سے ہی نہ پڑنا یہ تو بہت ہی زیادہ گناہ ہے انہیں بعض لوگ سمجھتے ہیں جو قضاء قضاء سننے گلتے ہیں تو پھر پڑے ہی کیوں جو تضا کے در اتنا گناہ ہے تو اس کا مطور نہ پڑے تو اتنا گناہ نہیں ہوگا نہیں مثلا دیکھئے نا آپ نے مجھے کوئی چیز لینے کو اٹھنی نہیں حساب یہ دوڑ کر درہ پان تو لیا ہو اب میں پان دنے گیا اور راستے میں مجھے مل گئے کوئی حساب اور میں کھڑا رہا باتوں میں آدھا گھنٹہ پان کے لئے سوکتے رہے چائے پی کر اپنے پان مو ہوا ہی تھی کہ تاکہ مو کی جو ذائقہ تبدیل بھی ہوا ہے پان سے دورا مو صحیح ہو جائے تو وہ سارا ہی تھوک کے ساتھ چلا گیا پان کا پان کی خواہش بھی آتی جاتے رہے پھر بھی میں پان لیا ہو تو آپ کو جو تو ہوگا ہے یا بڑا لیٹ کر دیا تمہیں اور میں پان سرے سے لاؤ ہی نا میں لیٹ لاؤ ہاں تو اب ناراض تو ہوئے لیکن میں بھی کم ناراض ہوں اور اگر سرے سے پان لاؤ ہی نا تو میں تو اب بہت ناراض ہوں گے کہ کسی کام کا ہی نہیں ہے لائے نہیں میں نے کام نہیں کیا میں نے اتنا چھوٹا تھا اس کو کام بھیا اور خدمت کے بلند بانگ دعوے کرتا میں خادم ہوا کریک بھتا ہے تو بہرحال یہ کہ میرے اسلامی بھائیو ایک تو تاخیر سے کسی کام کو کر دینا اور دوسرا سرے سے کرنا ہی نا تو قضا کرنا اگرچہ کبیرہ گناہ ہے لیکن بلکل ہی نماز نہ پڑنا یہ اشد کبیرہ گناہ یہ یاد ہے تو بہرحال نماز کو قضا کر دینا یہ بہت سخت کبیرہ گناہ ہے تو نماز ہرگز قضا نہیں ہونی چاہیے ہرگز ہے بلکل پتکی بات آج تک اگر ہوئی بھی ہے تو اس کی بھی قضا ہو جائے اور آج کے بعد جیتے جاتے ہوش و حواس میں نماز قضا نہیں ہونی چاہیے امشاہ اور یہ شکوا بھی نہیں چلے گا کہ صاحب آنکھ نہیں کھلتی آنکھ نہیں کھلتی کوشش تو بہت کبھتے آنکھ نہیں کھلتی تو میں ان بھائیوں سے ایک سوال کرتا ہوں اچھا یہ بتائیے کہ چھٹی کے تین دن آ جائیں جمعہ بھی چھٹی اتوار بھی چھٹی دو چھٹیاں ہو گئی بیچ میں سنی جل کی چھٹی تو تین دن چھٹی تو آپ تیکنک پر جائیں تین دن کے لئے یہ الگ بات ہے دعوت اسلامی والے اس موقع سے بڑا فائدہ بڑا سمجھدار سیانے دیوانے دعوت اسلامی والے جب اس طرح کی چھٹی آتی ہیں کتاب کے اس مارچ اتوار کو جمعہ آلویڈی چھٹی ہے ایک دن کی بیچ میں چھٹی کر دیں تو تین دن مل جائیں گے سنتیں سیکھنے کے لئے چلو صاحب اگر آباد میں پڑا اڑھاتے ہیں چلو صاحب میر پرخاص میں چلو صاحب سکھر چلے جاتے ہیں تین دن کی چھٹیاں آئیں دعوت اسلامی والوں کی سوچ میں بتا رہا ہوں الحمدللہ اللہ حالی اسلامی بھائی کو یہ سوچ نصیب پر لیکن عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ تین دن کی چھٹیاں آئیں تو پکنک کا پروگرام وہ پروگرام ہی ہوتا ہے لیکن یاد رکھیں دعوت اسلامی کا پروگرام نہیں ہوتا یہ اجتماع ہو رہا ہے پروگرام نہیں ہو رہا پروگرام یہ ریڈیو ٹی وی میں ہوتا ہے اپنی آوی طور پر بھارت پروگرام کو نا جائز لفظ نہیں لیکن اپنے طور پر یہ اجتماع کے لیے بیان کے لیے محفید ناعت کے لیے جب ایسے سے مقدس الفاظ موجود ہیں تو پروگرام جیسا لفظ بول کر مطلب مضا نہیں آتا تو بھارا لیے کہ میرے سلام بھائیو تین دن آپ نے پکنک کا پروگرام بنایا جمعہ کو آپ نے جانا ہے ساڑھے چار مجھے کی ٹرین سے تین دن پکنک کے لیے سارا سال آپ کو فجر میں آنکھ نہیں کھلتی آپ جمعہ کو پکنک پر جانا ہے دوسرے ساتھی کی انتظار کر رہے ہیں آپ کیسے جائیں گے پکنک پر ریل تو چلی جائیے پھر آپ بھاگتے بھاگتے بہت جانت انڈو ہدم جانا ہے یا کلری لیگ جانا آپ کو یا خیال ہے ساڑھے چار مجھے آپ کو معذور ہیں نا مجبوری اطاعتا ہم آپ کرے گا اگر لوگیں آنکھ نہیں کھلتی فجر میں رات کو تھکے ہوئے سنتے ہیں فجر نہیں پڑ سکتے آنکھ نہیں کھلتی اب ساڑھے چار مجھے صبح ٹرین ہے پکنک پر جانا ہے آنکھ کھلے گی ہم نہیں کھلے گی آپ صحیح مسائے گے کیوں کھلے گی صاحب تو آج تک ہم کو بے حقوق بنا رہے تھے کہ نماز کے لیے آنکھ نہیں کھلتی صاحب مجبوری ہے اور پکنک کے لیے آنکھ کھل جاتی ہے تو یہ تو میں کہنے سے رہا کہ نماز پر زیادہ پکنک کی اہلیت ہے جو پکنک کے لیے آنکھ کھل جاتی ہے نماز کے لیے آنکھ نہیں کھلتی ہے نماز میں جو ایک تکبیر کے یادی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کے عزیز کے کونے پر دردوں پکنک کے قربان کی یاد سکتی نماز کے مقابلے میں پکنک کوئی حقوق نہیں رکھتی یہاں ہو سکتی ہے نماز کی اہمیت کا احساس نہیں بکنک کی اہمیت کا احساس ہے اگر نماز کی اہمیت کا احساس ہوتا آنکھ ضرور کھل جاتی کیونکہ جس کا احساس ہوتا ہے یہ مزدور لوگ ہوتے ہیں لیبر صبح ان کی دیوٹیاں ہوتی ہیں پانچ بجے کسی کی سات بجے کسی کی چھ بجے برابر یہ دیوٹی جوائنٹ کریں لیکن جب جمعہ ہوا تیس مار چوئی یا کوئی بھی چھٹی کا دن ہوا تو بھر وہ صبح دیر تک دس گیارہ بارہ تیرہ بجے تک تیرہ کوئی بات نہیں چوبیس بھی بچتے بھر جو نماز پڑھے بغیر جو نماز پڑھے بغیر سویا رہتا ہوں کو چوبیس بجانے دیجئے کوئی ایک تو گھڑی ہے سو بارہ بچتے تو بھر چوبیس بھی بچتے یہ انترنیشتل تھائن ہے تو بھرہ لے کہ وہ سویا رہتا ہوں مزدور اس لیے کہ روزانہ تیوٹی پر جانے کا اس کو احساس ہوتا ہے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے جس دن چھتی ہوتی ہے جوٹی کا احساس جاتا رہتا ہے آنکھ نہیں کھلتی تو میرے سلامی بھائیو آپ بھی اپنے دن میں یہ بات جمع دیں کہ نماز میری جوٹی ہے اس کے بغیر چارہ نہیں اگر کبھی احساس ہو گئے انشاءاللہ آپ نماز پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں جب پکنک کے لیے بھی چلی آپ کی نینے سی ہے کیا آپ واقعی بھوڑے بیچ کے سوتے ہیں پکنک کے لیے بھی آنکھ نہیں کھلتی کیسے ہوتے ہیں جن کی نینے بہت خطرنا گھتی ہیں تن 71 میں لڑائی ہوئی تھی بموں گرے تھے 71 میں یا آگرہ تاج وغیرہ میں بہت بڑے بڑے بم گرے تھے ہم لوگ جب چھوٹے ہوتے تھے آپ میں سے تو کئی بیچارے ہیں جن کو یاد بھی نہیں ہوگا چھوٹے جو ہیں تو دو بم گرے تھے بیار کالونی آگرہ تاج میں تو ہم لوگ پہنچے تھے تم میرے لاشوں کا ڈیر دیکھا تھے آج تک زندگی میں کبھی ایسا لاشوں میں پھر نہیں تھے انہوں اوپر تھلے لاشیں ناشت پڑی ہوئی کلری میں ایک بندہ رہتا تھا اس کو مطلب میں نماز کے لیے سمجھا رہا تھا وہ یہی کہہ رہا تھا میری آنکھ نہیں کھتی تو میں نے اس کو دیکھیں ہنسیہ گھنی ہے حسنا مناہ مسجد میں حسنا قبر میں اندھیرہ لاتا میں ایک غفلت کی بات بتاتا ہوں ایک غفلت سے اللہ اور مسلمان کو بچھا میں نے اس کو مشورہ دے کہ الارم سیٹ کر لے الارم تمہتے نا وہ جو چھوٹی تھی گھڑی ہو دی اس میں گھنٹی بچتی تو الارم کو لوگ میں نے کہا تو سیٹ کر لے تو فجر کی دنگ پر گھنٹی اٹھا دی تو اس نے چھوٹ سے کہا کہ الارم کی کیا مجان جو مجھے اٹھا دے یہ ہماری آگراتا کلونی میں ایک نہیں دو بم گرے تھے بندے کی آنکھ نہیں کھلی اتنا بڑا دھماکہ وہ پورا کراچی وہ لرز گئے ہیں انہیں بندے مر گئے اسی مہدے میں آگراتاچ کلونی بیار کلونی کلری یہ ہنی بندے لی سب قریب علاقے یعنی اس علاقے میں وہ ہوتا 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 اور دو بم گرے اتنی لوگ مر گئے تو ران پڑ گیا اس قریب کی آنکھ ہی نہیں کھلی اسی گیری دی نہیں دیکھا نہیں سنا تو آپ ایسے تو نہیں ہوں گے تو بڑا لیے کہ جب پکنیک پر جانا ہے تو وہ جس کو بم بھی نہیں اٹھا سکا وہ بھی اٹھنے کا اعتمام ضرور کرتا پکنیک پر جانا ہے کبھی تو جاتا ہوگا پکنیک پر ہوگا تو میرے اسلامی بھائیوں آپ بھی پجر کے لیے اعتمام کریں ایک تو میں نے مشورہ دیا آپ کو کلارک یہ کلوک رکھتے ہیں کلارک گھنٹی اس سے انشاءاللہ آپ اس کو ٹائم سیدھ کر لیں تو وہ اس وقت پر آپ کو انشاءاللہ اٹھا دیں بچتی رہ گی بچتی رہ گی آخر آپ اٹھ جائیں اچھا اس سے بھی آپ نہیں اٹھتے امی کو کہہ دیں ابو کو کہہ دیں گھر میں کوئی تو خوش رسیب ہوتا جو نماز پڑھ لیتا ہوگا اور آج کل ایسے بھی گھر میں بچسیب ہی کہ گھر میں کوئی نماز نہیں پڑھتا نماز پڑھتے ہیں تو فجر میں کوئی نہیں اٹھتا یہ سے بھی ہے بھاگل تو اچھا یہ بھی صورت نہیں تو کسی دوست کو کہہ دیں کہ وہ نماز کے لئے اٹھا دیا کریں کسی دوست کو آپ کہہ دیں کہ وہ نماز کے لئے اٹھا دیا کریں اچھا دوست بھی کوئی ایسا محسن نہیں آپ ملنسار ہی نہیں کسی سے دعا سلام کرتے نہیں جو کوئی آ کر آپ کو اٹھا دیں جلیئے ایسی صورت ہے تو مہلتے میں چوکی دار تو ہوتا ہے اکثر و بشتر چوکی دار چوکی دار کو کہہ دیں چوکی دار مستنی اٹھائے گا چلو کوئی بات نہیں اس کو دس پندرہ روپے دے دیا مہینے کے کہ وہ آپ کو اٹھا دیا کریں میں کہتا ہوں کہ چوکی دار کو پتکیس روپے دے دیں گے مہینے کے تو وہ نہ صرف آپ کو جگہ دے گا کندے میں اٹھائے گا مستنی چھوڑ بھی آگے یہ تجربہ ایک زیم کی سوچ ہے تو میں آپ کو فجر پڑھنا چاہتے ہیں پھر آپ کہیں نہیں سکیں گے کہ ہم کو یا اللہ کسی نے طریقہ نہیں بتایا تھا دعوت اسلامی میں جاتے رہے لیکن انہوں نے بھی نہیں بتایا کہ فجر میں کیسے اٹھائیں پکنک پر اٹھائیں لیکن نماز پر ہم نہیں اٹھ سکتے تو دعوت اسلامی والے ہم کو سمجھا رہے ہیں کہ اس طرح اٹھائیں اچھا چوکی دار آپ کو انشاءاللہ پیسے اس کو دکھاؤ جان پر کھیل کر وہ چوکی دار آئے دیں بچارے گولی کا نشانہ بن جاتے ہیں تو وہ نماز کے لئے اٹھا دیں گے اور اکثر یہ پتھان ہوتے ہیں چوکی دار پتھان اور یہ میں نے دیکھا ہے کہ اکثر پتھان جو ہیں وہ ماشاءاللہ دین کی طرف زیادہ مائل نماز پتھان بھائی زیادہ پڑھیں گے روزے پتھان بھائی کا طرف سے رکھیں گے یہ حقیقت ہے تو پتھان بھائی ہوتے ہیں اکثر چوکی دار تو وہ میرا خیال ہے بغیر پیسے کے بھی آپ کو اٹھا دیں گے آپ نے کبھی کوشش کی اپنے محلے کے چوکی دار کو سلام کیا کبھی اپنا تعریف کرایا کبھی دعوت اسلامی کا تعریف کرایا آپ نے کرنا کیا کچھ کرنا ہی نہیں ہے تو بھائی پتھان بھائی آپ کو انشاءاللہ اکھا دیں تو اس طرح مطلب ہے کہ کئی سورتیں ہوسکتے جس سے آپ ہو سکتے اچھا صاحب آپ کے محلے میں چوکی دار میں نہیں ہے اچھا چلیے کوئی بات نہیں ایک اور طریقہ میرا میرے ذہن میں آیا اس پر عمل کر لیں آپ کے قریب مسجد ہوگی ہے امام صاحب امام صاحب این وقت پر جماعت کیا اچھا صاحب موزن صاحب موزن صاحب کو اعظام دنی ہوتی ہے مسجد کا خیال پر جانتا ہے خادم مسجد کا بھائی پورے اسٹاپ میں ایک آدھ آدمی تو آپ کو مل جائے گا امام موزنی خادم اسی سے آپ ہاتھ چھوڑ کر انتجا کر دیں کہ مجھے نماز کے لئے اٹھا دیں بھائی جب دنیا کے لئے آپ تشامت کر سکتے ہیں کسی مسجد والے کے آگے ہاتھ چھوڑنے میں حرج کیا آپ کو جذبہ ہونا چاہیے مسجد کے خادم کے پاؤں پکڑ لیے موزن کے پاؤں پکڑ لیے تو آپ کو مجھے اٹھانا پڑے گا تو میرے خیال ہے یہ اچھے لوگ ہوتے ہیں کم ات کم نماز کے لئے آپ کو اٹھا دیں گے موزن صاحب یہ خادم صاحب آگا مسجد کے بچارے جو آئیمہ اکرام موزن اور خدام جو ان کا استحصال ہوتے ہو رہے ہیں ان کی بچاروں کی تنخواہ بہت کام ہوتی ہیں یہ میں نے عام طور پر دیکھا ہے اس میں ان بچاروں کا کیسے گزارا ہوتے ہیں تو بیسے ہی مسجد کے آئیمہ اور خدام اور جو بچارے موزن ہوتے ہیں ان کی اگر آپ کے ملے میں ہیں تو ممکن ہو تو ان کی خدمت کرنی ہی چاہیے اور ارگز ارگز ان سے یہ دے کہیں کہ یہ نظرانے لیلہ دہا نظرانے کھاتے ہیں ایسی بات نہیں ان کی روزی ہم سے زیادہ ساپ ہوتی ہے ہم لوگ تو پتہ نہیں کانو بار میں دن بھر میں کتنے الٹے سیدھے کام کر لیتے ہیں تو ہزار طریقے سے کہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اب بھی اگر آپ نے کہا کہ ساپ مجبوری ہے امک نہیں کھلتی تو پکنک کے موقع پر اٹھنے والی جو بات ہے نا وہ قیامت کے در مہنگی پڑھ جائی جس کی آنکھ عشاء کے پوراں بات سو جانے سے فجر میں کھل جاتی اور تاخیر سے سونے کی وجہ سے نہیں کھلتی تو اسے چاہیے کہ عشاء پڑھتے ہی وہ سو جائے اور مرد وزائب بھی نہیں کر سکتے نماز فرض ہے باقی تو معاملات جو مستقبات ہیں تو نماز کے لئے اگر جلدی سونا پڑھ گا تو سو جاؤ مدینے والے کی یاد میں کھو جاؤ اور پھر مسجد میں آؤ صبح اٹھتی اس کے باوجود آنکھ نہیں کھلتی اس کے باوجود آنکھ نہیں کھلتی تو آلہ حضرت رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ کھانا کم کھاؤ ہم لوگ ہیں دے بڑے یاد نتیجہ تنیا ہوتا ہے زیادہ کھانے سے کسل اور سستی پیدا ہوتی ہے نیند زیادہ تنیا اور گہری نیند آتی ہے زیادہ کھانے سے زیادہ پانی پینے ہیں حضرت پہ امام غزارہ رحمت اللہ نے ملکہ ہے کہ اس بات پر ستر صدیقین کا اجمع یہ اولیاء اکرام کی قسمیں ہوتی ہیں صدیق جو ہوتا ہے وہ ولی سے بھی اوپر ہوتا ہے تو ستر صدیقین کا اجمع اس بات پر کہ زیادہ پانی پینے سے نیند زیادہ تنیا تو کھانے پینے میں کبھی کریں کم کھا تو پھر نیند کم آئی فجر بن لیا تو یہ سارے جتنے ہوئی طریقے ہیں نیند سے بیدار ہونے کے فجر میں اٹھنے کے وہ سارے طریقے ہاتھ میں آزمانیے کھانا بھی کم کھایا پانی بھی کم پیا اور اس کی عادت بھی بنا دی کسی کو کہہ بھی دیا گھڑی بھی علا رہما اپنے سرانے رکھ دی یہ سارے جنبن آپ کر چکے اس کے باوجود آپ کی فجر میں آنکھ نہیں کھلی تو اب معذور ہیں اب معذور ہیں اس کے لئے آپ کو یہ حکم نہیں دیا جائے گا کہ رات کو آپ سویں ہی نہ عشاء کے بعد فجر تک جانگتے ہی رہے اور پھر فجر پڑھ کے سویں یہ حکم نہیں دیا جائے گا رات کو سونے کی اجازت ہے جبکہ یہ سارے آپ نے طریقے کر دی یہ نہیں کہ تین بجے تک دوستوں کی مجلسوں میں ہوتلوں میں گزار کر آرام سے تھاٹ سے پہنچیں تھکیں تھکایں ہوندھیں پڑھ گئے اور پھر صبح نصم جانت کھولی یہ تو بہرحال یہ سارے طریقے استعمال کریں اور یہ طریقے جو میں نے آپ سے عرض کی ہے اس کو حفظ کرنے یاد کرنے اور ان طریقوں کو اگر انشاءاللہ آپ عمل کریں گے میں نہیں سمجھتا کہ جتنی میری آواز جہاں تک آ رہی ہے کوئی مجھے آ کر کہہ دے کہ میری آنکھ نہیں کھوئی میں امیت کرتا ہوں کوئی سمیوں آنکھ کھولے گی کھولے گی اور انشاءاللہ نازمی ہی کھولے گی تو امید ہے کہ آج کے بعد کسی بھائی کی فجر کی نماز کبھی قضا نہیں ہوگی فجر کی تو قضا نہیں ہوگی اس چار وقتوں کی بھی قضا نہیں ہوگی یہ نہیں کہ فجر ہی کی امیت ہے کہ صاحب عصر کی کوئی ہی کہ وہ کاروبار کا تائم ہے یہ درہ گھارت زیادہ ہوتے ہیں تو وہ درہ مغرب کے ساتھ پر نہیں عصر کی تو خاص تاقید ہیں صلاح کے اس تاقید اپنی نمازوں کی حفاظت کرو خصوصاً بیچ والی کی فجر اور سہور مغرب اور عشاء کے بیچ میں عصر تو عصر کی زیادہ تاقید ہیں عصر کے وقت انسان مصروف ہوتا ہے دھرتے میں کاروبار میں مصروف ہوتی ہے تو عصر سے بھی غافل نہ ہو کہ یہ تو خصوصی تاقید ہے اس کے لئے شپیشلی تو بارال کسی نماز میں غفلت نہیں ہوگی آج سے ہم عہد کرتے ہیں اے اللہ آج سے ہم عہد کرتے ہیں کہ جان روز کر کوئی نماز قضاء نہیں ہوگی یا رسول اللہ آپ بھی کرم فرمائے کہ ہماری نمازوں کی عادت پڑ جائے سب کو کیا رہنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت پر عمل کرنے کی توفیر نماز پر سلوہ علیہ وسلم سلوہ علیہ وسلم مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی سلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عزا جل